مران خان ایک اماندار آدمی ہے دلیل آدمی ہے دولیاں کھا کے بھی پاکستان کی کھا کر ہماری کھا کر ہمارے بچوں کی کھا کر پھر بھی آدمیوں ہمارے درمیان ہیں چوروں کی حقومت آگئی ہے ہم تو اپنے میکموں میں ربے کی جوری نہیں ہونے دیتے اور ہمارے اوپر عربوں کی جوری کرنے والے آگئے ہیں یہ چور اسی طرح ہماری اوپر مسلط رہے تو آگے آنے والے ہمارے نسموں کا کیا ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکاس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیہ دور ٹی وی ناظرین جس جگہ پہ موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جس کو آج کے دن حقیقی ازادی مارچ کا جو ہے وہ مرکز سمجھا جا رہا ہے حقیقی ازادی مارچ جس کا آج 26 نومبر کو کلائمکس نظر آ رہا ہے میرے بیکڈراؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ کا ہے جہاں آپ سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب تشریف لائیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ اعلان کریں گے اپنے اگلے لائے عمل کا اور حقیقی ازادی مارچ کیا رخ اختیار کرے گا اس حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ لہور سے اسلامبات بہن چکے ہیں اور یہاں پہ جو برکزی قائدین ہیں ان کی تقریر کا سنسلہ شروع ہو چکا ہے ابھی جو تقریر چل رہی ہے وہ سندھ سے علی زیدی صاحب پاکستان تیریک انصاف کی اور بھی سٹیج سے تقریر کر رہے ہیں گو کہ یہاں سے سٹیج آپ کو بہت دور نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی کے یہاں پہ سب کے انتظامات ہیں کل رانہ صلی اللہ نے یہ کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس جلسے میں دہشتگردی کا بھی جو خطرہ ہو سکتے ہیں تو آپ معصوم بچوں کے ساتھ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو کیا چیز آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لائیے ہیں میرا نام ڈاکٹر عثمان ہے میں اسلام آباد سے آیا ہوں اور یہاں پہ ہم آئے ہیں اس ملک کے خداداد پاکستان کی عزت اور اس کی بقا اور اس کے فیوچر یہ پاکستان کا فیوچر ہے یہ بچے یہ بچے بڑے ہو کہ پاکستان کو بنائیں گے اس ملک میں اللہ کے بعد اگر طاقت ہے تو وہ اس عوام کی ہے اس ملک میں اگر زینے کا حق ہے تو وہ اس ملک کے لوگوں کو ہے ہم اس ملک کے باشندے ہیں ہم اس کے لئے خون پسیرہ ایک کرتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں ہم قربانیاں دیتے ہیں محنت کرتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اس میں کیا نظام چلے گا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم اس امید سے آئے ہیں کہ ہم اس امید سے آئے ہیں کہ چور ڈاکو لٹے رہے جو رازن ہمارے ملک کو لٹتے آئے ہیں یہ اب ہماری ذمہ داری ہے ہماری میڈل گلاس کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں سے جان پڑھائیں ہم پڑا لکھا طبقہ ہے جب تک ہم سامنے نہیں آئیں گے ہم سیکریفائز نہیں کریں گے ہم لوگوں کو رہنمائی نہیں دکھائیں گے یہ ملک جب تک ہم فاموش رہیں گے یہ ملک اسی طرح لٹتا چلا جائے گا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل اور اس ملک کے مستقبل کے لئے یہاں پہ آئیں ابھی ہم نے یہاں پہ بات کی ڈاکٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس فیملی کی یونیک بات یہ ہے کہ یہ تین جنریشنز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں پھر ڈاکٹ صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انہوں نے ابھی بات کی ان کے بچے یہاں پہ موجود ہیں ان کی فیملی ہے ڈاکٹ زینب صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں اور ڈاکٹ صاحب کے والد بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ان کو یہاں پہ کھینج کے لائی ہے کہ تین جنریشنز یہاں پہ موجود ہیں دیکھیں بھی غلامی کے زندگی سے نہ موت بہتر ہے عمران خان بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی اگر وہ ستر سال کو زخمی ہو کے آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے اور پاکستان ہم غلامی کے زندگی مزید نہیں گتاریں گے ہم اپنے حقیقی آزادی کے لیے نکلیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں سب سے بڑی بات یہ اپنے کلمے کی سر بلندی کے لیے نکلیں لا الہ الا اللہ ہمارا یہ رشتہ ہے ہم سب مسلمانوں کا اور عمران وہ بات کرتا ہے عمران خان ہمارے بس دل میں بس کیا ہے آپ کا یہ آنے کا مقصد آنے کا مقصد یہ ہے کہ چوروں کی حکومت آ گئی ہے ہم چوروں کے ساتھ ہم تو اپنے میکموں میں روپے کی چوری نہیں ہونے دیتے اور ہمارے اوپر عربوں کی چوری کرنے والے آ گئے ہیں ہمارا سارا خاندان جو ہے بڑا آنسٹ مشہور ہے تو اگر ایک آنسٹ بندہ آیا ہے وہ چار گولیاں کھا کے آ سکتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آئیں اس کو سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو ہم پہلے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے آپ بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے ہوں گے گولیوں شگولیوں سے ٹرانا یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے ٹائگر فورس جو ہے وہ خاند صاحب کی سکیورٹی پر بھی معمور ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مقصد لے کے آئے ہیں اور آگے کا خاند صاحب کسی بھی لاعمل کا اگر اعلان کرتے ہیں تو اس کے لئے کتنے تیار ہیں جی اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے آئے ہیں آپ جی زیا محمود آوان نام ہے ڈسٹک انچارجوں ٹائگر فورس بکھر کا اور یہاں پہ سیکڑوں کی تدار میں ڈسٹک بکھر سے ہماری ٹائگر فورس آئی ہے اور ہم یہاں پہ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے جو خاند صاحب کی کال تھی تو وہ میں یہ بتاتے ہوئے کہوں گا کہ میری حمتیں ابھی جھکی نہیں میرے ہنسلیں ابھی بلند ہیں مجھے ہار جی سے غرض نہیں میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا تو ہمارے کپتان جو ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے اس پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے قائد تو آج انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے آواز دی تو ٹائگر فورس جو کہ کوویڈ نائنٹین میں لاکھوں کی تداد میں اپنی قوم کی ایک مرکمہ پھر جب ہمارے کپتان کو ہمارے پاکستان کو ٹائگرز کی ضرورت پڑی تو ٹائگر فورس آج دوبارہ میدان میں اور اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی تھی کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ خان صاحب اعلان کرتے ہیں اگلے لائے ملکہ تو اگر کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ دھرنہ دینا یا اسلامباد لوگ مارچ کرنا تو اس پیاری کے ساتھ آئے ہیں آپ یا صرف آج کے دن کے لیے آئے ہیں جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے تو میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے بھی مختلف دھرنوں میں ایک سو چھبیز دنوں میں مجود بھی رہے اور ہم نے جیل بھی کاٹی ہے خان صاحب کے لیے تو آج بھی ہمیں تین دن ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہوا ہے ہمارے پاس اپنا بھی سمان تھا اور پرس ٹائم ہماری قیادت کی جانب سے جو اسلامباد اور پنڈی کی قیادت ہے ان کی طرف سے بہترین انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں اگر خان صاحب کہیں گے کہ یہاں پہ بیٹھا رہنا ہے ہم خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھنا ہوگا بیٹھے رہیں گے خان صاحب کہے گا چلنا ہے تو ہم موچوں والے بندر کو پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینر لگا جو مرضی کرو انشاءاللہ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ کھڑا ہے اور میں ان طاقتوں کو بھی پیغام دے دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بیک پہ رہ کے جو ہمارے کپتان کے پاؤں میں گولی ماری تھی ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بائیس کروڑ عوام کے دل میں گولی ماری تھی اور اب وہ وقت چلا گیا ہے ہم ٹائگرز اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس امپورڈڈ حکومت جو چند لمحوں کی مہمان ہے انشاءاللہ بہت جلد اس سے عوام کا پاکستان کی جان چھوٹے گی انشاءاللہ عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد جی اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آئیں آپ محمد سرور نام میرا جی ہم رہیم یار خان سے یہ پنجاب کا آخری ظلہ ہے وہاں سے تشریف فرما ہے اور ہزاروں کی طرح میں آئے ہیں ہم عمران خان ایک اماندہ راجمی ہے دلے راجمی ہے گولیاں کھا کے بھی پاکستان کی خاطر ہماری خاطر ہمارے بچوں کی خاطر پھر بھی آج بھی وہ ہمارے درمیان ہے اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم آزاد کرائیں گے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اپنی جانے بھی دینے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان کو اچھی صحت لمبی زندگی دے اچھا اگر عمران خان صاحب آپ جلسے میں اعلان کر دیتے ہیں آج کہ ہم نے ادھر ہی دھرنا دینا ہے یا اسلامباد کی طرف لونگ مارچ کریں گے اور جب تک نئے انتخابات کا جو ہے وہ اعلان نہیں ہوتا تو ہم ادھر ہی رکیں گے کیا آپ اس تیاری کے ساتھ آئے ہیں یا صرف آج کے دن جلسے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ جی پہلے بھی ہم ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ اور آج بھی اگر اعلان کرتے ہیں جتنے مہینوں کا کرتے ہیں جتنے دنوں کا کرتے ہیں ہم رات دن جو ہے ان کی خاطر ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں مقصد کے اور خان صاحب کوئی بھی اعلان کریں گے تو آپ اس لیے تیار ہیں جب تک عمران خانہ میں بلائے گئے رشت اللہ پہلے بھی آئے ہیں ایک سو چھبیس دنوں کا تعم اس میں بھی آئے تھے آئندہ بلائیں گے تب بھی آئیں گے عمران خان ایک واحد بندہ ہے جو اماندار ہے اور یہاں پہ ایک ہی نیڈر ہے آپ پہ بٹو کے بعد جب سے پاکستان منا ہے اچھا اگر آج خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے اسی جگہ پہ دنہ دینا ہے یا اسلامباد لون مارچ کر کے جانا ہے اور ہمیں جتنے دن بھی رکنا پڑے ہم رکیں گے تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رکیں گے یہاں پہ ہم نے اپتے ساتھ سلنڈر پتیلے پیاس ٹوماترے سب چیزے لے کے آئے آئی ایڈ پہ گاڑی کڑی ہے جب تک وہ کئے گئے ہم ہی دن رہیں گے رشاہ اللہ ہم کی چاہتنے والے جب تک یہ امپورٹ اضمت کی خاتم نہیں ہوگی ہم ہاتھ اپتہ کڑے رہیں گے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک سے چھوڑوں اور ان لوٹیروں کا مکمل طور پر صفایہ ہو جائے جو حواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس ملک کے لئے اور جس ملک کے لئے قائدی آزم نے ایک جہاد آزادی کے لئے لڑاتا اور یہ ملک بناتا لا الہا کے مقصد کے اوپر اس مقصد کے اوپر یہ حقیقی آزادی کے لئے ہم آئے ہیں کہ اگر مطلب یہ چھوڑ اسی طرح ہماری اوپر مسلط رہے تو آگے آنے والے ہمارے نسلوں کا کیا ہوگا آنے والے ہمارے اس ملک کا کیا ہوگا جس طرح ہمارے بعد جو ملک آزاد ہوئی ہیں وہ آج کتنا ترقی کر گیا اور ہمارا ملک ہے جو دن بذہر کرزوں میں اور انہیں ایسے چیزوں میں ڈوبا رہتا ہے کہ ہم باہر ملک جاتے ہیں تو ہمیشہ مندی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو دو سال پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہم مطلب عودر سے اداروں کو گالیا گلوج دیتے تھے وہ لوگ آکے پھر وزیر خزانہ کوئی بن گیا ہے کوئی وزیر آزم بن گیا ہے کوئی جو ہے نا وزیریں بن گیا ہے اوارا ایک سٹھ پرسنٹ کیبنیٹ جو ہے یہ زمانت میں ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم نے امران خان کے سنگ از جہاد کا مکمل یہ انشاءاللہ انہیں ارادہ کیا ہے اور یہ ارادہ ہم اپنے امران خان کے ساتھ آخری انجام تک چاہے ہماری اس میں جانے بھی چلی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لئے یہ ملک آزاد اور حقیقی آزاد ملے گا جو اس میں سکتا سانس لے سکیں گے انشاءاللہ جی ہم آپ کو یہاں پہ جلسے کے مناظر دکھا رہے ہیں اور تھوڑی سے ہمیں پرابلم یہ آرہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے جلسہ گا سے جو بھی قائدین خطاب کر رہے ہیں ان کی آواز اتنی انچی ہے کہ کسی بھی کارکون کے صرف بات کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن ہم آپ کو اب تک کی اپ ڈیٹ سے اگاہ کر رہے ہیں جو مرکزی قائدین ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ تقریر کا سلسلہ جاری ہے ابھی جو ہے صاحب کا ڈپٹی سپیکر جو ہیں قاسم سوری صاحب وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انقریب جو ہے وہ خان صاحبی جلسہ کا پہنچ جائیں گے ایک بجے کا ٹائم دیا گیا تھا یہاں شمس آباد اور رحمان آباد اکٹھے ہونے کا کارکونان کو تو ابھی اس طرح سے جس طرح جیم پیک ہونا چاہیے تھا اس طرح سے جیم پیک کو نظر نہیں آرہا لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی جو ہے وہ معقول تعداد ہے کارکونان کی اور یہ مری روڈ ہے اور مری روڈ کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے وہ کارکونان موجود ہیں ایک سائیڈ پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں اور شاید کچھ جو لوکل قیادت ہے اور کچھ اور جو یہاں کے عودے دار ہیں ان کے لیے اس سائیڈ پہ رینجمنٹس کیے گئے ہیں اور یہ جو سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ میں کھڑا ہوں اس سائیڈ پہ جو ہے کارکونان کے لیے کرسیوں کا انتظام تو نہیں ہے تو کارکونان یہاں پہ کھڑے ہیں اور کافی جوش و جذبہ بھی نظر آ رہے ہیں جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہاں پہ صرف ایک دن کے لیے نہیں آئے اگر خان صاحب اعلان کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ رکنے کے لیے تیار ہیں ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کچھ جو کرک والی سائیڈ سے کچھ ایسے کارکونان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کا سمان اور اپنا چھولا وغیرہ سب کچھ لے کے آئے ہیں اور اگر خان صاحب جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ دردہ دینا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں تو مزید جو ہے وہ شرکا سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جلسے کے بارے میں اور خان صاحب کے جو باقی اعلانات ہیں ان کے بارے میں وہ کیا سوچ کے گھر سے نکلے ہیں میڈم آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کس مقصد کے لیے آئی ہیں یہاں پہ ہم راول پنڈی باہر سے آ رہے ہیں بکلاہ ہیں سب ہمارے ساتھ اور گروپس کی صورت میں ہے کچھ آگے نکل گئے ہیں کچھ پیچھے ہیں کچھ ہم ہیں اور مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم نے نیا پاکستان بڑھانا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں نیا پاکستان اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ نیا پاکستان ہم بھی بنانے کے لیے کوش ہے تو عمران خان صاحب کو کیوں پریفر کرتی ہیں آپ ان کے باقی دعویٰ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن انہوں نے جتنا پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے ہر میدان میں وہ سب کو نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ عمران خان صاحب پہلے بھی سرکرو ہوئے ابھی بھی ہوں گے انشاءاللہ اور پوری قوم آج کریے لیکن راست راست سلو پتی کے گیندوالو سلو قوم آت کی طاقت ہے قوم اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کچھ نہیں ہے پاکستان کی طاقت راست نہیں ہے قوم ہے اور قوم آج عمران خان کے ساتھ کریے اور میرا سوال ہے کیوں نہیں جنہوں نے قاتل آدھا ہم نے اٹیک کیا خان صاحب پہ تین نوم جماع شریف راہا سلاولہ جنیل سیسل اس تینوں کی نام کیوں نہیں ہے پایا اور کٹری ہر شہرید ادھر جا کھڑا ہے چھوٹی سی بات پہ یہی پولیس والے اس کو جیل پہ ڈالتے ہیں اور ادھر یہ حال ہے کہ تین لوگ جن کو عمران خان نے کہا ہے انہوں میں قتل کی سازشن پہ کی تھی ان کے دام میں یہ حالیں ایف آئی آر کیوں نہیں کٹری ایف آئی آر فوری طور پہ کٹری چاہیے جو نیا اوڈر آیا ہے کنڈی میں آپ کو اگر انصاف کرنا چاہتے ہیں آپ سیاست سے والا تار ہونا چاہتے ہیں سیاست چھوٹے اور ایف آئی آر ڈٹھ کریں میجر جنرل فیصل کی دام جن کا نام عمران خان نے لیا رہے ہیں جنہوں نے سازش کی عمران خان کو قتل کرنے کے لیے کیوں نہیں آپ اس میں دام لے رہے ہیں سباچل اور رحمہ صلی اللہ علیہ کے خلاف ایف آئی آر کیوں نے کٹی جی ناظرین ہم نے آپ کو جلسہ کا کی اوورال صورتحال بتائی اور آپ کو یہ بتایا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کتنے پور جوش نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تعداد کتنی ہیں لوگوں کی اور جو فیملیز آئی ہوئی ہیں جو دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ کس مقصد کے لیے آئے آپ کو ایک فیملی سے بھی ملوایا جو تری جنریشن کے ساتھ یہاں پہ موجود تھے اور ابھی جو ہے وہ جلسے کا آغاز ہے اور خان صاحب اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں پہ آئیں گے اور وہ جو ہے وہ اگلے لاعمل کا اعلان کریں گے اب اگلے لاعمل کیا ہو سکتا ہے کیا اسی جگہ پہ جو تھوڑا دور جو ہے انہوں نے خیمہ بستی لگائی ہے کیا وہاں پہ دھرنے کا کہا جا سکتا ہے کیا اسلامباد لونگ مارچ کا کہا جا سکتا ہے یا اس جلسے کے بعد جو ہے وہ خان صاحب اس تحریک کو جاری رکھنے کا کہہ کر آج کے دن جو ہے وہ کال آف کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد واضح ہو جائیں گی آج آپ کو جلسہ گاہ سے یہاں کی سچویشن آپ کے سامنے رکھی امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بسند آیا ہوگا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملابین 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 اور